موسیقی اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست طہر عباس مخاطب آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں آئی دی ٹکنالوجی ہمارا چینل تو آج میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ٹوپک بہت خاص ہونے والا ہے تو ان سب سے پہلے میری آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تکر میرا آئی دی ٹکنالوجی چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو بالکل اس ویڈیو کے نیچے آپ کے ایک ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو پریس کر کے سبکرائب کر لیں اس کو پریس کر کے نوٹیویشن کو آن کر لیں اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا میری ہار آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے گی اور آپ دیکھ سکیں گے جلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف آج کے اس ٹوپک میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو لوگ ویب سائٹ سے بلوگنگ کرتے ہیں ویب سائٹ سے ارننگ کرتے ہیں بلوگر سے ارننگ کرتے ہیں ان کو ایک ایڈ سن کی طرف سے نیو اپ ڈیٹ ملی ہے اس اپ ڈیٹ کو سولو کیسے کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے اس ویڈیو میں میں پورا کمپلیٹ مکمل طور پر بتانے والا ہوں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ کو مل سکے پوری جانکاری اور آپ سیکھ سکے مکمل اس کے بارے میں تو چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا ایڈ سن اکاؤنٹ کو لوگن کر لینا ہے میں نے آپ کا ٹائم بچانے کی خاطر اپنا اکاؤنٹ پہلے سے لوگن کر کے رکھا ہوا تھا ایڈ سن کا تو آپ یہ دیکھیں یہ میرا ایڈ سن کا نیا اکاؤنٹ ہے میرے بلوگر پر یہ اپروو ہوا ہوا ہے تو میں بلوگر ہی اس ایڈ سن کے ذریعے استعمال کرتا ہوں تو یہ مطلب نیا ہے تو اب اس کے اوپر کچھ ایڈیں مگرے بھی لگی ہوئی تھی جس وجہ سے یہ کچھ کلک ہونے کی وجہ سے یہ ڈالار اینڈ سنٹ یا ارننگ جو ہے مجھے ملی ہوئی ہے تو اب چلتے ہیں ٹوپک کی طرف تو ٹوپک جو ہے اس کے اوپر آپ کو ایک ارننگ ایڈ رزک کا کالم نظر آ رہا ہے جس میں ایڈ سن کی طرف سے ایک نیا اپ ڈیٹ دیا گیا ہے وہ اپ ڈیٹ کیا ہے جو ٹیکسٹ فائل کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیا طریقہ کار ہوگا تو میں آپ کو اس ویڈیم بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لرن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے لرن مور کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو لے کے آئے گا کچھ انٹر فیس اس طرح پر یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے یہ پہلے انوینٹری انمیجمنٹ جو ہے ان کی جو طریقہ کار ہے اس کو پہلے پڑھ لینا ہے یہ دیکھیں انہوں نے نوٹ بھی دیا ہوا ہے کریٹ آن ایڈز ٹیکس فائل فار ایڈ سن یہ کیا کیسے کرنا ہے انہوں نے یہ سب اس کے نیچے بلکل بتایا ہوا ہے کریٹ ای ٹیکس فائل اور یہ آپ نے کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں انہوں نے جو نیچے دی ہوئے ہیں کوڈ انکلوڈٹ دا فالوینگ لائن لائن جو دی ہوئی ہے اس کو آپ نے سیمپل کاپی کر لینا ہے جسٹ ماؤس کو پریس کر کے رکھیں گے تو کاپی کر لینا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو سرے بلوگر والوں کے لیے ہے ویب سائیڈ والوں کے لیے ہے یہ یوٹیوب والوں کے لیے نہیں ہے تو اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد اور اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی ایک نوٹ پیڈ کی جہاں پہ آپ کے بعد دوبارہ چلا جانے ایڈ سن اکاؤنٹ میں تو یہاں دیکھیں یہ میرے پاس پیچھے ایڈ سن اکاؤنٹ اوپن ہے میں اس پیج کو اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں آپ کو زوم کر کے بہترین طریقے سے بتانے کی کوشش کروں کا اپنے گور کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پیج ہو گیا زوم یہاں پہ آپ ہوم والے بٹن کے بیچ میں آپ کو ایک نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہوم کے نیچے بلکل آجیں سکرول ڈاؤن کر کے فیڈ بیک کے اوپر اکاؤنٹ اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے اکاؤنٹ کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اکاؤنٹ انفرمیشن اس کے اندر چلے جانا ہے اس کے اندر جانے کے بعد آپ کو یہ آپ کی پبلیشار ایڈی مل جاتی ہے جس ایڈی کے ذریعے آپ کے ایڈ وغیرہ رن ہوتے ہیں اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے کاپی یہ دیکھیں یہ ہو گئی کاپی اب چلے جانا ہے اسی نیوٹ پیڈ میں جہاں پہ ہم نے ٹیسٹ فائل کو کاپی کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ سنٹر والے جو اگر پی بی کاپی نہیں کیا تو پھر مٹانے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے پی بی کاپی نہیں کیو تو جس میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہو گیا اس کو کر دینا ہے سیو سیو ہو گیا اب یہ دیکھیں اس کو ایڈٹ کر کے سب تو میں چلا جاتا ہوں اپنے بلوگ میں بلوگ میں جانے کے بعد یہ دیکھیں آپ نے اپنے اس اکاؤنٹ سے ایڈی کو لوگن کر لینا ہے بلوگر میں میں نے بلوگر کو بھی لوگن کر کے رکھا ہوئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میرا پڑا ہے یہ بلوگر ہے تو اب یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے لاسٹ میں سکرول ڈاؤن کر کے سیٹنگ والے آپشن میں میں آپ کو لائیو کر کے دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو میرا بلوگ ہے جو میں نے نیا بنایا ہے وہ اپن ہو چکا ہے یہ اس کی پوسٹنگ وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کے کچھ ریزلٹ وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہے سارچ پرس فومس کے اندر جانے کے بعد آپ کو مل جاتا ہے مونوٹائزیشن کا اپشن مونوٹائزیشن کے اپشن کے اوپر جا کے آپ نے ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد یس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ وہ والا کوڈ پیسٹ کر دینا ہے وہ والا کوڈ پیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب آپ کا مونوٹائزیشن اینیبل ہو گیا ہے پہلے ڈیسیبل تھا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی اس ٹوپک کے لیٹڈ کوئی بھی سمجھ نہیں آتی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو بہترین اور بھی کسی بھی طرح کا آپ کا کوئسٹن ہو تو اس کا جواب بھی ملے گا اور رین ہمائی بھی پوری ملے گی تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ کسی نئے ٹوپک میں موسیقی